فیلال ابھی کوئی بات نہیں کی نئی مسئل ساتھی موجود رہی گا آمیر علیہ السلام صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجوزہ یعنی ترمیم بیس سے زائد شکیں شامل کی گئی ہیں شکوں کے اگر ترمیم ہو جاتی ہے کیا ساتھ ہوں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بلکل دیکھیں یہ پرسوں سے بات چل رہی تھی کہ ہم نے بھی دیتی کہ بیس سے بائیس شکیں ہیں اور ابھی میری خجاست سے تھوڑی دے پہلے بات ہوئی تو وہ یہی تھے کہ ہم بھی عساق دار صاحب کی واپسی کے منتظر ہیں ان کے پاس اس وقت مقسی صاحب بٹھے ہوئے تھے جام کمال تھے چودری سالک حسین تھے اور کچھ دیر پہلے ہی علیم خان اٹھ کے گئے تھے تو ادھر اتحادیوں کو لے کے خجاستے بٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وہ جا کے ان سے جو فائنل ووٹ ہے ان پر بات چیت کر کے ابھی ان کی اختتام ہوئی ہے تو عساق دار صاحب اب جا کے پرائیم منسٹر کو رپورٹ کریں گے اور پھر جو بھی بات ان زونوں کے درمیان میں ہوئی ہے اس کی حتمی صورت میں کابینہ شروع ہو جائے گی کیونکہ چیزیں تیہ ہیں اب اس کے اندر کیا چیزیں انہوں نے منوائی ہیں مولانا سے کہ کیا نہیں ہو سکتا یا کیا ہو سکتا ہے سب اسی انتظار میں بیٹھے ہیں میں پارلیمنٹ میں بھی چکے یہ ہو رہا ہے کہ سیشن ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے آئینی طرح امین ایسے وقت میں جہاں ایک ایک ووٹ کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو کسی بھی صورت میں وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ دھچکہ پہنچے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان کے ووٹ ان کے ساتھ موجود ہوں کیونکہ سینٹ میں تو ہر صورت میں انہیں چاہیے اور کومی سملی میں بھی آٹھ ووٹوں کے علاوہ پھر بات بنتی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت بیعث میں چل رہی ہیں کیونکہ جو آبادی کے لحاظ سے جو نئی آئی تھی تو اس وقت آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی مردم شماری تو ہو گئی تھی تو جب بلوچستان کا آتا ہے تو پھر سارے صوبوں کے بھی ڈیمانڈ آئے گی آگے چل کے تو یہ ساری چیزیں جہاں مولانا فضل رحمان کی خواہش ہے صادق سنجرانی جہاں مل رہے ہیں اختر مینگل سے کہ ان کے دو سینٹر ہیں کہ ان کو ووٹ دلوائے جائے اور ہر طرح سے لوگ اپنی اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں اور سیاسی سودے بازی ایسے وقت میں ہی ہوتی ہے جس کو جو چیز منوانی ہے اور گورنمنٹ اس وقت ماننے کی پوزیشن میں آتی ہے کہ جب وہ نے ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی تو اس وقت اپنے بھی اور غیر بھی آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے بیس لوگوں کو پارلی مانی سیکٹری بھی وزیر آدم شہباز شریف میں مقرر کیا ہے تو یہ بھی ایک ابلائجمنٹ ہوتی ہے کہ جو دلے میں پڑی بھی تھی کہ لوگوں کو کم از کم گاڑی دفتر سرکاری آفس مل گیا ہے سب کو جو بیس لوگ اس طرح ابلائج کیے گئے ہیں کچھ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہو گئے کچھ پارلی مانی سیکٹری بن گئے تو اسی طرح مولانا فضل عیمان صاحب کی اب بھی تو بات چیز صرف اس حد تک آ رہی ہے نا سامنے کہ صبحی سمبلی کے نشستیں بڑھنی ہیں پھر وہ ہونا ہے کہ آئین میں کیا چیز ہونی چاہیے جیسے آ رہا ہے کہ ججوں کی عمر کو نہ بڑھایا جائے بلکہ وہ آئینی عدالت میں کاضی فائلی سے تب کو ایڈیسٹ کیا جا سکتا ہے اور باقی چیزیں جو عدالت میں ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو کس طریقے سے روٹیٹ کیا جائے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں ٹرانسفر کیا جا سکے پھر ڈیول نیشنل کے اوپر بات ہو رہی ہے یا جن کے پاس پرمننٹ ریزیڈنسی ہے جیسے امریکن گرین کارڈ کی بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جج نہیں ہونا چاہیے یہ نوپلک سواری جا رہی ہے چیزوں کے اوپر لیکن بیک گراؤنڈ میں سیاسی مطالبات ہوتے ہیں کہ مولانا فضل الریمان کو کیا چیف انسٹری بلوچستان میں چاہیے گورنرشپ کے پی میں چاہیے ان کو وفاقی وزارت پر کونسی چاہیے اس کے اوپر سامنے کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی شرائط کا حصہ ہے کہ ان کو آگے چل کے کس طریقے سے مولانا صاحب بقاعدہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سرامین کا اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو اگر پی ٹی آئی کے ووٹ مل سکتے ہیں کچھ طرح امین پر اور کچھ پہ وہ بائی کارٹ کریں تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اور زیادہ ایک 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 اوریسی بنے گی میڈی ٹی میسی بنے گی کہ اگر پی ٹی آئی کے کیونکہ وہ سپیشل کمیٹی اتفاق سے جو بنی تھی عراقین اسمبلی کے معاملے پر جن کو ریسٹ کیا گیا اس کو وہ سیاسی تحاد میں بدلنے کے لیے یا سیاسی گفتگو میں کچھ شیشہ جیسا کہ آئینی ترمیمے مندر فرقان کے حوالے سے اس شرک بھی شامل ہے اور مولانا صاحب نے اس شرک پر امادکی کا اصحار کر دیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب دوارہ سوال کریں گی آمیر صاحب میرا سوال ہے کہ آئینی ترمیمے مندر فرقان کے حوالے سے بھی شرک شامل کی گئی ہے اور مولانا صاحب نے اس پر امادکی کا اصحار کر دیا ہے دیکھیں مندر فرقین کے اوپر یہ نہیں ہو را کہ تو منرف ہوگا تو اسے سزا نہ ہو ایکچولی سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا تھا دو سال پہلے 63A کو ایک قسم کا ختم ہی کر دیا کہ پہلے آئین بنانے والوں کی منشاہ تھی کہ اگر آپ ادم اعتماد میں ووٹ دیتے ہیں آپ ووٹ دیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن پھر آپ ڈی سیٹ ہوڑیں گے اگر آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی انسٹرکشنز کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو جو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت رائز ہے کیونکہ اس کے اوپر ریویو بھی نہیں لگا بلکہ اب تو اپیل لگنی ہے تو وہ بھی فس گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ ووٹ نہیں کر سکتا پارٹی کے خلاف آئین بنانے والوں کی منشاہ یہ تھی کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ضمیر کی بنیاد پر ووٹ دیا جائے اور اس کی قیمت یہ ہوگی کہ وہ سینیٹر یا صوبائی سملی یا قومی سملی کی جو میمبرشپ ہے وہ ان کی ختم ہو جائے تو وہ سپریم کورٹ نے کر دی تھی تو یہ اس کو اریجنل شیپ میں بحال بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے اب جو آرٹیکل ون ایٹی فور تری جس میں سپریم کورٹ کی سوابدید کا اختیار ہے جس کو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ میں تین لپنی کمیٹر کے تابع کیا گیا ہے اب وہ دونوں چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ یا تو اس کا کردار بالکل اور طریقے سے کر دیا جائے آئینی ترمیمی بل میں جب آئینی کورٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ جانے چاہیے چیزیں اور سپریم کورٹ جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو لے کے چلے اب یہ وہ تفصیلات بل کے اس طریقے سے جب شکوار چیزیں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جیسے موجودہ چیف جسٹس نے جب فل کورٹ بلائی تو انہوں نے کہا ساڑھے چھے بلین ساڑھے چھے ارب بلر جو ڈیز لگی ایک سپریم کورٹ کے سوہ موٹو کے فیصلے سے اسی طرح بے شمار سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے کی ہے جس سے لوگوں کے اپیل کے رائٹ میں شہسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے اقتصادی مستقبل کی بات کر رہا ہوں نہ میں یوسف رضا گلانی کا کہہ رہا ہوں میں نہ نوازشیف کو اٹھائے جانے کا کہہ رہا ہوں کہ جس سے پاکستان کے جو انٹرنیشنل معاہدے تھے یہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر مداخلت کی نہیں ہونے چاہیے وہ حکومتیں فیصلہ کریں یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہیں اچھا حمیر صاحب یہ فرمائے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ صورتحال واضح ہونے تک جو قیاس آرائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی ایک تو یہ فرمائے گا کہ صورتحال کب تک آپ واضح ہوتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے آپ کو اور کیا یہ سارا جو معاملہ ہے کیونکہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ آج منطقی انجام تک پہنچ پائے گا یا ڈیلے ہوگا اس میں دیکھیں اس وقت تک حکمران اتحاد کی پوری خواہش ہے کہ رات بارہ بجے سے پہلے پہلے نہ صرف پاس ہوں بلکہ نوٹیفکیشن ہو جائے تو پوری کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ جو صبح فجر کے وقت تک مولانا فجر الرحمن کے پاس اکمتی وفت بیٹھا رہا اور پھر آج دوبارہ بار بار یہ لوگ جا رہے ہیں ملاقاتیں کرتے جا رہے ہیں ابھی خواہج آسف ابھی یہی کہنا تھا کہ ہم خود انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولانا کے ساتھ فائنل آٹکم کیا نکلتا ہے کیونکہ سب لوگوں کو پابن کیا گیا ہے کوئی زیادہ زیادہ لاڈیز میں چلا جاتا ہے گھر پہ چلے جا رہے ہیں کیونکہ سیشن تو شروع نہیں ہو رہے سینٹ کے بھی قومی سمبلی کے بھی تمام عراقین یہی پہ گھوم کر رہے ہیں جاتے ہیں تھوڑی در میں واپس آ جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا یہ آئینی ترمیمی بل جب پیش ہوگا اور اسے پاس کرانا ہوگا تو یہ چند منٹوں میں قومی سمبلی سے پاس ہوگا ہر چیز ڈرافٹ پہلے سے تیہ ہے جیسے کہ ایمنٹ ہوتی ہے منٹس اشیو ہوں گے اور پھر یہ ایجنڈے پہ آئے گا قومی سمبلی کے رولز سسپنڈ کر کے نمبر پورے اس کے لیے دیکھیں وہ آخری جو ہے نا چیزوں کے اوپر نمبر تو مولانا فضل مرمان کے ساتھ آتے ہی پورے ہو جائیں گے کیونکہ حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو دو قومی سمبلی کے ارافین انہیں چاہیے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے چھے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ضد میں نہیں آتے وہ حقیقتا آزام ہیں جو ہم کل دے بھی چکے ہیں اس طرح اصلاں گھومن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ووٹ کریں گے تو ان کے اوپر اپنی پارٹی کی کوئی قدغن نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی قدغن ہے تو گورنمنٹ کے حلقے اس حوالے سے مطمئن ہے کہ وہ ہمارے پاس ووٹ موجود ہیں اب صرف مولانا فضل ورمان کے چونکہ آٹھ قومی سمبلی میں ہیں اور پانچ سینٹ میں ہیں تو اس سے ہی دو سو چوبیس کا جو میجک فگر ہے آئینی ترمین کے لئے قومی سمبلی میں اور چو سٹھ کا جو میجک فگر ہے سینٹ میں وہ مولانا فضل ورمان کے ساتھ ملتے ہی پورے ہو جاتے ہیں بلکچہ آمیر صاحب یہ فرمایے گا کہ جس طرح ہم مولانا فضل ورمان کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح ہم نے بھی کہا کہ جو حکومتی ذرائیں وہ ادعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا کو منا لیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب بھی مذاکرات ہوئے تو مولانا فضل ورمان کا بڑا سخت سٹانس تھا اور وہ برمالا کہے بھی چکے تھے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہم رہیں گے لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے کہ ایک تو فارم پورٹی فائیو اور فارم پورٹی سیون جو بھی ہے اب ہم اس احلیوں میں بیٹھیں گے ایک تو انہوں نے وہ کہہ دیا اپوزیشن میں بیٹھنا اور آئینی ترمیم کا ووٹ دینا دونوں خرق باتیں ہیں کیونکہ ان کی شرق یہ تھی کہ آپ کسی پرسن پاکستان کے لیے عمر میں اضافہ نہ کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ آخری اس کے طور پر نواز شریف ہی مولانا فضل ورمان کو پاس چلے جائیں اور ان کو لے کے پارلیمنٹ آ جائیں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل ورمان بھی طرف نواز شریف بھی جا سکتے ہیں اور ان کو پھر لے کے آئیں سارے ساتھ کے ساتھ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں ساری بنیادی باتیں تیہ ہو کے اب وہ رہے کہ کس طریقے سے اس کو حتمی شکل دینی ہے مولانا فضل ورمان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ شرائط ہیں جو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ہوتی ہیں کہ جی آپ کو ووٹ میرے علیہ السلام صاحب فیلحال کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے